الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صدق اللہ لزیم غوثِ عَظَمْ بَمَنِي بِسَرُ سَمَا مَدَدِي قِبْلِ دِين مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي انتظارِ کرمِ تُسْتَمَنِعِنِی رَائِ خُدَاجُو خُدَابِنُو خُدَادَا مَدَدِي بَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ كَشْتِي ضعیفانُو شکستاراتُ پُشْتِي بَحَقِ خَاجَ عِثْمَانِ حَارُون مَدَدْ كُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ مَدَدْ كُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ مَدَدْ كُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ زویل احترام زویل احتشام ساداتِ کرام علماءِ کرام حاضرینِ محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیسِ بے قسان چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سروت شہرِ یارِ ارم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت شبِ اسرہ کے دولہ نوشہِ بزمِ جنت دانائِ سُبُل مولائِ کُل ختمُ الرسُل خُسرَوِ خُوبَان سیّاحِ لَا مَكَا وَجْهِ کُنْ فَكَا دُرِّ اللَّهِ الْمَقْنُونِ سِرِّ اللَّهِ الْمَخْزُونِ عَالِمِ مَا کَانَا وَمَا يَكُونِ آبُو گِلِ اَنبِيَا جَانُو دِلِ اَسْفِيَا مطلعِ ہر سعادت مقتعِ ہر سیادت خلاصِ کائنات فخرِ موجودات حضور احمدِ مجتبہ محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی وآلہ وصحبہ و بارک وسلمہ کی بارگاہ بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول آج کی یہ محفل ذکرِ آجدارِ کربلا کی حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ امامِ ارش مقام سیدنا امامِ حسین علاجدہی وآلہ السلام کی بارگاہ میں ہم خراجِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اسی مناسبت سے قرآنِ مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہِ کریمہ جسے اہلِ محبت آیتِ مودد کہتے ہیں اس کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً اہلِ بیتِ اتحار کی محبت ہمارے لئے ذریعہِ نجات ہے اگر نجات کی راہ چاہتے ہیں تو اہلِ بیت کی محبت کی طرف آنا ہوگا اگر ایمان پر خاتمے کی سعادت چاہتے ہیں تو محبتِ اہلِ بیت کی طرف آنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس کے دل میں میرے اہلِ بیت کی محبت ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو کامل ایمان والی موت عطا فرمائے گا ایمان پر اس کو خاتمہ نصیب ہوگا اور وہ دنیا سے ایمان پر جائے گا اور صرف یہی نہیں حالانکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی نہیں بلکہ سب سے بڑی سعادت ہے لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اہلِ بیت سے محبت کرنے والا اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ نہ کر لے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور توبہ کے بعد وہ دنیا سے جائے گا بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اہلِ بیت سے محبت کرنے والوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس طریقے سے ان کو سوار کر اس طریقے سے ان کو سجا کر ایسے ساز و سامان کے ساتھ ان کو مزین کیا جائے گا ان کو سجایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر کے اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے اہلِ بیت سے محبت کرنے والوں کو دلہن کی طرح سوار کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا اس شان سے وہ جنت میں جائیں گے جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان والوں کے لئے تارِ امان ہیں جب تک کہ آسمان پر تارِ سلامت ہے اس وقت تک کہ نظامِ آسمان سلامت ہے اور زمین والوں کے لئے میری اہلِ بیت امان ہیں جب تک کہ آسمان کے تارے رہیں گے آسمان موجود رہے گا اور جب تک زمین پر میری آل موجود رہے گی اس وقت تک کہ زمین کا نظام محفوظ رہے گا جس دن آئلِ بیت کا خاتمہ ہو جائے گا اس دن زمین کا نظام ختم ہو جائے گا اس دن انسانوں کا وجود ختم ہو جائے گا اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی نسل کو باقی رکھنے کا ذمہ نہیں لیا لیکن اللہ نے محبوب کی نسل کو باقی رکھنے کا ذمہ اپنے کرم پر لیا ہے آخری تک نبی کی آلِ پاک موجود رہے گی اور اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم کیسے خوش نصیب ہو کہ تمہاری ابتدا پر محمد الرسول اللہ ہے اور تمہاری انتہا پر میرا ہی ہمنام محمد مہدی ہے جو میری آلِ پاک میں سے ہے اسی لئے امام مہدی کا ظہور آخری دور میں ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اہلِ بیت کی محبت کے حوالے سے ہم بہت ساری باتوں کو سنتے ہیں اور الحمدللہ اہلِ سنت و جماعت کے اندر محبتِ اہلِ بیت اہلِ بیت سے پیار کا جذبہ اہلِ بیت سے محبت کا جذبہ لوگوں کے سینے کے اندر تھانٹے مارتا ہے اللہ کا شکر ہے ہماری محفلوں میں ذکرِ اہلِ بیت کیا جاتا ہے اہلِ بیت کی محبت کے ترانے گائے جاتے ہیں اور محبتِ اہلِ بیت کو ہم جانِ ایمان مانتے ہیں بلکہ اللہ ہو اکبر اگر کسی کے دل کے عشقِ رسول کا اندازہ کرنا ہو کہ عشقِ رسول کس کے دل میں کتنا ہے تو اس بات سے اندازہ لگاؤ جس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اس کے دل کے اندر رسولِ پاک کی محبت بھی اتنی زیادہ ہوگی اور جس کے دل کے اندر اہلِ بیت کی محبت نہیں ہے یعنی اہلِ بیت کا نام سن کر اہلِ بیت کا ذکر سن کر اہلِ بیتِ اتھار کے تذکریں سن کر جن کے چہرے اتر جاتے ہیں لاکھ عشقِ رسول کا دعویٰ کریں لیکن ان کے دلوں کے اندر عشقِ رسول نہیں ہو سکتا اور حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود کہتے ہیں اہلِ بیت کی محبت میں ایک دن گزار دینا ایک ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے اہلِ بیتِ اتھار کی محبت کا یہ مقام ہے اہلِ بیتِ اتھار کی محبت کا یہ مرتبہ ہے اسی لئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اہلِ بیت کی خدمت کی میری اہلِ بیت سے محبت کی قیامت کے دن میں ان کو تلاش کر کے ان کی شفاعت کروں گا بڑی سعادت ہے بڑی محبت ہے اہلِ بیت میں کون ہے قیامت تک کے حضور کی تمام آل اہلِ بیت میں آتی ہے لیکن اہلِ بیت میں بھی کچھ خصوص خصوصیت کے ساتھ کچھ نفوس ہے اور ان نفوس کے اندر ایک ہستی ہے جن کو سیدنا امامِ حسین کہتے ہیں یہ امامِ حسین کیا ہے اس لئے کہ ذکر شہیدِ عاظم آج خاص ان کا ذکر ہے ہماری تمجے اس طرف ہونا چاہئے کہ امامِ حسین کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین حسین و سبتم من الاسبات آقا ارشاد فرماتے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے یوں تو سبتم نواسے کو کہتے ہیں لیکن مجازی طور پر یہ معنی کہ حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے اس کا مطلب ہمارے بزرگوں نے یہ بھی کیا کہ حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے یعنی حضور علیہ السلام و تسلیم کی اب جتنی آل پاک ہے مثال کے طور پر امامِ حسن کو لے لیں امامِ حسین کو لے لیں یہ دونوں حضرات تو اب اپنی جگہ ہیں اب آگے جو نسل چل رہی ہے امامِ زین الابدین امامِ محمد باقر امامِ جعفرِ صادق امامِ موسیٰ قاظم امامِ علی رضا امامِ تقی امامِ نقی امامِ حسن اسکری اسی طریقے سے ادھر حضرتِ حسن مسنہ عبداللہ المحض حضرتِ موسیٰ الجون سید محمد داہود سید محمد اسی طریقے سے حضرتِ نفسِ زکیہ اسی طریقے سے زیدہ شہید اسی طریقے سے شیخ عبدالقادر جیلانی گوثِ آزم اسی طریقے سے موین الدین اجمیری غریب نواز اسی طریقے سے حضرتِ قدب الدل بختیارِ کاکی اسی طریقے سے حضرت محبوبِ الٰہی میں یہ سادات کے نام لے رہا ہوں حضرتِ سابرِ کلیری اسی طریقے سے شاہ برکت اللہ مہرے روی اسی طریقے سے مقدوم اشرب جہانگیر سمنانی اسی طریقے سے حضرت عبدالرزاق نورالعین اسی طریقے سے سید احمد کبیر رفائی اسی طریقے سے اللہ اکبر حضرتِ سیدی دسوقی اسی طریقے سے حضرتِ وارثِ دیوہ اسی طریقے سے اللہ اکبر تمام وہ ساداتِ قرام حضور علیہ السلام کی آلِ پاک اب آپ دیکھیں جو ساداتِ قرام ہیں یہ سب حضور کے بیٹے ہیں جن کے نام لیے مختصر ہیں نام رہ گئے جو بہت زیادہ باقی ہے ایک ایک کے نام لیں تو رات ختم ہو جائے بات ختم نہ ہو اور حضور کے بیٹے جس دور میں رہے جس زمانے میں رہے جس عصر میں رہے اللہ اکبر اپنے دور میں سب سے زیادہ ممتاز رہے سب سے زیادہ بے مثال رہے حضور کے بیٹوں کی طرح تقوی کسی کے بیٹوں میں نہ تھا حضور کے بیٹوں کی طرح علم کسی کے بیٹوں میں نہ تھا حضور کے بیٹوں کی طرح غیرت کسی کے بیٹوں میں نہ تھی حضور کے بیٹوں کی طرح شریعت میں کا تحفظ کسی کے بیٹوں میں نہ تھا مثال کے طور پر تھوڑی سی ذرا سے ہم نظر کرتے ہیں آپ کو حسین کو سمجھنا ہے میرے ایمان کی شان کو سمجھنا ہے تو ذرا سمجھو حسین و صبت من الاسباق آج اسی پہ گفتگو کریں حسین پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ یاد رکھنا جس دن صرف تمہیں حسین سمجھ میں آ جائے اس دن پورا قرآن سمجھ میں آ جائے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت خاندانِ مصطفیٰ عزمتِ امامِ عاری مکام نعرِ تقبیر نعرِ رسالت سید امین القاضری صاحب قبلہ جس دن تمہیں حسین سمجھ میں آ گئے اس دن تمہیں پورا دین سمجھ میں آ جائے گا جس دن تمہیں حسین سمجھ میں آ گئے اس دن سارے صحابہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی جس دن تمہیں حسین سمجھ میں آ گئے اس دن تمہیں رسول اللہ کی شان سمجھ میں آ جائے گی امامِ حسین کیا ہے حسین و صبت من الاسباق حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے اب حضور کے بیٹوں کی شان کیا ہے امام زین العابدین حضور کے بیٹے شان کیا ہے وہ صرف عابد نہیں ہے بلکہ زین العابدین ہے ان کا نام زین العابدین نہیں زین العابدین ان کا لقب ہے اصل نام ان کا علی ابن حسین ہے یہ حسین ہے جس کے اوپر بھی علی ہے جس کے نیچے بھی علی ہے کوئی حسین کو تو دیکھیں کوئی حسین کو تو دیکھیں اگر کوئی مجھ سے پوچھیں حسین کیا ہے میں کہوں گا اندازہ لگا جس کا باپ بھی علی ہے جس کا بیٹا بھی علی ہے امام حسین کی شان سمجھو حسین کی سستی کا نام ہے امام زین العابدین علی ابن حسین ان کا لقب ہے زین العابدین مطلب عابدوں کی زینت لوگ عابد بننے ترستے ہیں حسین کا بیٹا عابدوں کی زینت ہے عابدوں کی زینت ہے لیکن آپ کو میری تقریر آج شروع سے آخری تک یاد رکھنی پڑے گی اگر بھول گئے تو پھر آپ کو امام حسین یا میرا عنوان سمجھ میں نہیں آئے گا میری ہر تقریر آپ کو شروع سے آخری تک یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو سمجھے سمجھے جو چھوڑ گیا چھوڑ گیا لیکن آج ذمہ داری بڑی ہے اس لیے کہ بڑی حسنی کا ذکر ہے تو آپ کو میری تمہید یاد رکھنی پڑے گی زین العابدین عابدوں کی زینت اسی طرح محمد باقر ان کا نام باقر نہیں ہے باقر ان کا لقب ہے ان کا اصل نام محمد ہے باقر کہتے چیر پھار کرنے والے کو باقر کہتے ہے گویا کے پوسٹ مائٹم کرنے والے کو پی ایم کرنے والے کو اس کو چھوڑا کر دے جو قیمہ گیمہ کر دے جو پوسٹ مائٹم کر دے آخر یہ بھی کوئی لقب ہے چیر پھار کرنے والا چیر پھار کرنے والے کا مطلب کیا من کا نام محمد باکر لکب اس لیے چیر پھار کرنے والا چیر پھار یہ کس کا کرتے تھے محمد باکر کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی علم والا نہ تھا ان کے سامنے جب بھی کوئی علمی مسئلہ بیان ہوتا جب بھی کوئی حدیث پڑھی جاتی جب بھی قرآن کی آیت پڑھی جاتی تو یہ علموں کو ایسا بیان کرتے کہ لوگ کہتے کہ انہوں نے اس مسئلے کا پوشٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے چیر پھار کر کے رکھ دیا ہے یعنی کہ سارے مسئلے کو پرزے پرزے کر کے سمجھا دیا ہے تو علموں کے حوالے سے اتنی گہرائی رکھتے تھے اس لیے ان کا لقب بڑا باکر اس کے بعد دیکھیں ان کے اور بیٹے امام جعفر السادق صادق مطلب سچا صدق میں ان کی مثال نہ تھی امام جعفر صادق کی شان کا اندازہ اس بات سے لکاؤ سو مرتبہ جس نے خدا کا دیدار خواب میں کیا اس کو امام آزم ابو حنیفہ کہتے ہیں جس کو سراج الامہ کہا جائے اس کو امام آزم ابو حنیفہ کہتے ہیں وَآخَرِنَا مِلْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا اس آیت میں اشارتاً جس کی فضیلت بیان ہو اس کو امام آزم ابو حنیفہ کہتے ہیں جیرانہ کے مقام پر ایرام باندھنے جائے تو ایک رات میں رسول اللہ سے جو ستر مرتبہ ملاقات کرے اس کو امام آزم ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ امام جس کو کاشف الگمہ سراج الامہ آیا تم منایات اللہ کہا جائے وہ امام آزم ہے اور وہ امام آزم جس کی جودیاں سیدھی کرتا ہے اس کو امام جعفر صادق ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت عزبت خاندار مصطفیٰ نعرے تکبیر نعرے رسالت سید امیر القادری صحابہ ملا جب جوتیاں اٹھانے والا اتنا بڑا ہے ارے امام جوتی اٹھائے تو جوتی والا کتنا بڑا کہلاتا ہے امام آزم جس کی جوتی اٹھائے وہ جعفر صادق کی امامت کا اندازہ کون کر سکتا ہے یہ ہے رسول اللہ کے بیٹے یہ حضور کے بیٹے ہیں زین العابدین محمد باکر جعفر صادق موسیٰ قازم قازم کہتے گسے کو پھی جانے والا موسیٰ اس کو کہتے جو گسہ کرے موسیٰ اس کو کہتے جو گسہ کرے اس لیے کہ موسیٰ وہ ہے جو گسے میں آئے تو توریت کی تکتیاں پٹک دے موسیٰ وہ ہے جو بڑے بھائی کو گسے میں آئے تو داری پکڑ کے مارے میں قرآن سے ایت کے بات تھوڑی کر رہا آپ درے نہیں نہ حدیث سے ایت کے نہ قرآن علماء جانتے ہیں بھائی کی داری پکڑ کے بڑے بھائی کی مارا گسے میں آئے موسیٰ اس کو کہتے ہیں وہ توریت کی تکتیاں پٹک دے بلکہ شان موسیٰ یہ ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو بھی چلا کے کرے اللہ سے بات کرے آپ کہیں گے اللہ سے بات چلا کے کرے تو کیسے کوئی مومن رہتا ہے ہم کہتے ہیں ہم چلا کے کرے تو مومن نہیں رہتے لیکن وہ محبوب لوگ ہیں اللہ جس کو محبوب بناتا ہے پھر ان کے یہ ناس بھی اٹھاتا ہے وہ محبوب لوگ ہیں ہم چلائیں تو بانڈری سے بار ہو جائیں لیکن وہ چلائیں چلانے سے مرود اچھی آواز سے بات کریں اللہ کی بارگاہ میں تو ناز اٹھائے جاتے ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں قدرت کہتی ہیں میرے لوگ ہیں یہ میرے پیارے ہیں میرے چہیتے ہیں تو گویا کہ گصہ کرنے والی ذات حضرت موسیٰ کی ہے لیکن نبی کے بیٹے کا نام ہے موسیٰ قازم وہ موسیٰ جو موسیٰ کے صدقے میں گصہ پی جاتا ہے امام موسیٰ قازم علی رضا امام علی رضا اتنے خوبصورت تھے سب کے ایک ایک وصف کو لے رہا ہوں ورنہ پوری زندگی پڑھے تو زندگی ختم ہو جائے اشارے دے رہا ہوں اس لیے کہ حسین کون ہے یہ بات کرنی کے لیے مجھے دور سے آنا پڑے گا لیکن آپ کی توجہ درکار ہے اس میں آپ میرے ساتھ رہیں گے تو کام چلے گا اس لیے کہ کربلا ساتھ ساتھ جانا پڑے گا ایسے ڈائریک کربلا جانے نہیں دوں گا ہاں کربلا جانے کے لیے جعفر صادق موسیٰ قازم علی رضا ابھی بغداد اجمیر کلیر کے چھوچا یہ سب باقی ہے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا تب کربلا جائیں گے تب مزہ ہے گا کہ آج کربلا کیسے پہنچے ہیں لیکن تاب کا ساتھ ضروری ہے علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ چیرے پہ نکاب ڈال کے چلتے تھے چیرے پہ نکاب ڈال کے چلتے تھے اور جس دن نکاب اٹھ جاتا تھا تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی لوگ پیچھے پیچھے دوڑتے تھے اور تمنا کرتے تھے کاش علی رضا ایک ہوا زور سے چلے اور تیرے چیرے کا نکاب ہٹے تاکہ ایک چھلک تیری دیکھ لے بتا چلے جب علی کی رضا اتنی خوبصورت ہے تو علی کتنا خوبصورت بہت خوبصورت تھے علی رضا کتنے خوبصورت تھے ایک بات بیان کر دو اور اس کا اثر کیا تھا ایک مرتبہ ایک مجوسی کا بچہ ایک مجوسی کا بچہ لوگوں کے مجمع میں علی رضا کے پیچھے پیچھے گیا کہ یہ مسلمانوں کا پیچھے ہیں سلام میں بھی تو دیکھوں کیسا ہے وہ مجوسی کا بچہ علی رضا کے پیچھے پیچھے گیا جب نکاب ہٹایا تو وہ بچہ دل دے بیٹھا اور مسلمان ہو گیا اسی بچے کو اسی بچے کو اسی بچے کو جنیت بکتادی کا پیر سری سکتی کا پیر گوثِ آزم کا پیر غریب نواز کے پیروں کا پیر حضرتِ امامِ معروف کرکھی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے چیرے دیکھیں تو مسلمان ہو جائیں یہ نبی کے بیٹھے ہیں علی رضا علی رضا بلکہ علی رضا تک کا حال تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا امامِ علی سنت نبی فتاوہ رضویہ میں لکھا کہ ایک حدیث ہے جس کی سند یوں ہے اللہ نے جبریل سے بیان کیا جبریل نے رسول اللہ سے بیان کیا رسول اللہ نے علی مرتضی سے بیان کیا علی نے امامِ حسین سے بیان کیا امامِ حسین نے زین العابدین سے انہوں نے محمد باقی سے انہوں نے جعفر صادق سے انہوں نے موسیٰ قاتم سے انہوں نے علی رضا سے بیان کیا یہاں تک حدیث کی سند ہے امامِ علی سنت لکھتے ہیں ان ناموں کو کسی پاگل کے کان میں اگر پڑھ کے دم کر دیا جائے اللہ اس کا پاگل بندور فرما دیتا ہے جن کے نام پڑھنے سے پاگل بندور ہو جائے یہ نبی کے بیٹے ہیں پھر نقی کی کیا شان ہے تقی کی کیا شان حسن عسکری کی کیا شان ہے کیونکہ میرے پاس تو ایک ہی گھنٹہ کل ہے جس میں شاید پندرہ بیس منٹ گزر گئے اب تھوڑا سا ٹائم جو بچا ہے پھر شیخ عبدالقادر جی لانی اپنے پیر کی تو شانی الگ ہے ہمیں ناز ہے ہم قادری ہے اور پھر کچھ بننا ہی نہیں چاہتے ہیں دعا کرتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادری یوں میں اٹھا ہماری تو تمنا یہ ہے سلسلے بدلنے والے وہ ہوتے ہیں جنہیں پیر پہ یقین نہیں ہوتا ہمیں تو اتنا یقین ہے کہ میرے مرشد شیخ عبدالقادر جی لانی نے کہا سبتر مرتبہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا عبدالقادر جو تیرے مرید ہے میں نے سب کو پخش دیا نارے تکبیر نارے رسال فیضان حضور غوثیاز یہ نبی کے بیٹے میں نے ایک تقریر میں کہا کہ شیخ عبدالق محدد دہلوی نے بھی لکھا امام اہل سنت نے بھی لکھا کہ گوث پاک فرماتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں جنات کے بھی پیر ہوتے ہیں فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں فرمائے میں سب کا پیر ہوں گوث پاک اینے میں سب کا لوگوں نے کہا فرشتوں کے پیر کیسے ہو سکتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو عبدالق محدد دہلوی سے پوچھو میں نے اپنے گھر کی بات تھوڑی گئی ہے اور میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بات ہمارے لئے چھوٹی ہے ہمارے مرشد کے شانش سے بڑھئی ہے ہاں ہم تو یہ کہتے ہیں نا ورفان اللہ کا ذکرکہ مرشد گوث پاک کی شان کیا ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ کر دیں بھوکے رہے تو اللہ قسم دے کے کہے تجھے میری قسم یہ میری قسم کی لذت کبھی سنی کبھی محسوس کی نہیں کی تو آج کرو اس کو یہاں چھوڑو محبوب و محیب کا معاملہ اپنے آپس میں آؤ دو کو ایک دوسرے سے پیار اور اتنا کہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ ایک دوسرے سے پیار محبوب کو بھوکا دیکھا وہ کہا کھا لے نہیں کھاؤں گا تو کیا کہتے ہیں میری قسم اوہ تجھے میری قسم حالانکہ اس قسم کا تیری قسم کا اعتبار نہیں ہے لیکن کہتے تو ہونا محبت میں تجھے میری قسم ذرا لذت لے میری قسم کھا لے تو وہ محبوب کیا کہتا ہے نہیں کھاؤں گا میری قسم کھا لے میری قسم کھا لے اب اس کو یہیں چھوڑو اور اس طرف چلو میرے آقا عبدالقادر جلانی کی شان کیا ہے جب بھوکے رہے اللہ کی محبت میں تو خضرہ کے کہتے ہیں کھا لے نہیں کھاؤں گا اللہ کہتا ہے تجھے میری قسم ہے کھا لے میری قسم ہے پی لے میرے امام کہتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پیلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا یہ گاؤس پاک کشان اور ان کے ایک بیٹے امام حضرتِ گریب نواز ہم قادری فخر ہے ابھی میں نے کہا لیکن ہندوستان میں پیدا ہونے کی وجہ سے کسی بھی سلسلے میں مرید ہو ہم پیدایسی چشتی ہے ہمارے خون میں چشتیت ہے جو ہندوستان میں چشتیت کا گتار ہے اس کو اپنا ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے چشتیت سے تو دین ملا دین خاجہ کی چوکھٹ سے ملا ہے ایمان قریب نواز کے دروازے سے ملا ہے یہاں کسی کا کچھ نہیں چلتا یہاں جو چلتا وہ خاجہ کا سکت چلتا آجا کا ہندوستان اسی لیے ہم گھبراتے نہیں ہیں کرسیوں پہ آتے جاتے رہتے پاس سال کے لیے ہم گھبراتے نہیں ہیں وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کا بادشاہ لوگوں کی اوٹوں پہ نہیں بنتا مدینہ کے انتخاب پر بند حکومت وقت یاد رکھے یہاں تو کل دوسرا رہے گا زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا خاجہ صدا رہے گا مشہور ہے میرے خاجہ ساگر کو گھاگر میں سمیٹا مشہور ہے میرے خاجہ بادشاہ کو زندہ کی رفتار کرا دیا مشہور ہے میرے خاجہ نبیلا کو کلمہ پڑھا دیا اس کے بعد ان کے ایک اور بیٹے قدب الدین ہے ایک اور بیٹے نظام الدین ہے ان کے ایک اور بیٹے بندہ نماز کے صدراز ہے ان کے اور بیٹے مقدوم اشرف چانگر سمنانی ہے ان کے اور بیٹے واری سے دیوہ ہے اسی طریقے سے ان کے کتنے بیٹے ہیں اور جو آخری میں بیٹا آئے گا اس بیٹے کا نام کیا ہے اس بیٹے کا نام ہے امام محمد مہدی اور مہدی کا اصل نام ہے محمد ان کی ابا کا نام عبداللہ ان کی امی کا نام آمینہ یہ ساری نسبتیں یعنی نام بھی نبی کے نام پر باپ کا نام بھی نبی کے والد کے نام پر ماں کا نام بھی نبی کی والدہ کے نام پر اور سنو سنو لوگوں کو مہدی نکالنے کی بہت جلدی ہے کہ مہدی آ رہے ہیں مہدی آ رہے ہیں یاد رکھو مہدی اتنی جلدی نہیں آئیں گے جب دین کا نام لینے والے نہ رہیں گے اس وقت تک مہدی نہیں آئیں گے ارے جب نام حسین پر اتنے جمع ہو جاتے ہیں ابھی مہدی نہیں آنے والے لوگوں کو بڑی جلدی ہے مہدی کی جلدی سے آئے جلدی سے آئے ارے کتنی جلدی کرو گے جب وقت آئے گا خود ہی آ جائیں گے ہاں مہدی آئیں گے اور ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے کئی ہندوستان میں مہدی بن گئے وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے ہاں اور وہ حسنی حسینی سید ہوں گے والد حسن کی اولاد امام حسن کی اولاد اور والدہ امام حسین کی اولاد میں سنگی بلکہ حضور نے کہا ان کے گال پتیل ہوگا وہ بھی بتا دیا ان کا قد میانہ پستی قائل ہوگا وہ بھی بتا دیا ان کا رنگ خوبصورت گورا ہوگا وہ بھی بتا دیا ان کے بال ان کے کندوں تک لٹک رہے ہوں گے وہ بھی بتا دیا اللہ اکبر ان کا چلنا ان کا بولنا سب بتا دیا بارحال یہ حضور کے بیٹے لوگ ہیں اب حضور فرماتے ہیں حسین حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے مطلب کیا آپ دھیان دیں آپ اب اصل گفتگو یہاں آ رہی ہے حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے دیکھو کسی بات کی اہمیت بتانی ہے تو کیا کہتے ہیں بتا ہے سارا باق سمیٹو نہ تب گلدستہ بنتا ہے توجہ آپ کی سارا باق سمیٹو تب گلدستہ بنتا ہے حسین حسین میرے سارے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے مطلب کیا زین العابدین کی عبادتیں باقیر کا علم سادق کی صداقت حضی کی آلی رضا کا حسن کازم کا صبر تقی نقی حسن عسکری کی خوبیاں عبدالقادر جلانی کی کرامتیں عبدالقادر جلانی کی گوثیتیں کبرا موین الدین کی تبلیغ مقدوم اشرف کی تبلیغ بادشاہ کو ٹھکرا دینا وارث پاک کی وراست شاہ برکت اللہ کا عشق حضرت شیع کے رفائی کی کرامتیں گویا کے قیامت تک یوں سمجھ لے سین العابدین اور حسن مسنہ سے لے کے قیامت تک کے سارے سیدوں کی خوبیوں کو اگر سمیٹ لیا جائے تو ساری خوبیاں جس ذات میں سمٹ کر ایک کونے کے اندر جمع ہوتی ہے اسی کو امام حسین کہتے ہیں حسین ذات کا نئی تحریک کا نام حسین حسین بنیاد لا الہ الا اللہ کا نام حسین ناتق قرآن کے بیٹے کا نام حسین مراجل بہرین کے نتیجے کا نام حسین لولو کا نام حسین قیمتی موتی کا نام حسین گویا کے قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کا نام حسین مصطفی جانے رحمت کی اللہ اکبر ذات کی شبیہ کا نام اس لیے کہ حسین کون نبی نور حسین پرتوے نور نبی ایمان کی جان حسین ان کی پہچان اللہ اکبر نبی دین لانے والے حسین دین بچانے والے لعبی کلمہ پڑھانے والے حسین کلمہ کی عبرو بچانے والے نبی قرآن لانے والے حسین کربلا میں اس کی تفسیر کرنے والے کسی مفقر نے کہا تھا موسیٰ دین لائے بدل گیا عیسیٰ دین لائے بدل گیا نور دین لائے بدل گیا اسی طریقے سے انبیاء دین لائے بدل گیا لیکن نبی کا دین کیوں نہیں بدلا تو وقت کا مفقر کہتا ہے موسیٰ کی اولاد میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا تھا اسی لیے دین بدل گیا محمد کی اولاد میں حسین پیدا ہوئے اس لیے دین قیامت تک محفوظ ہوں قیامت تک کوئی دین کا قیامت تک اب اگر کوئی دین کا محافظ بفرض محال نابی پیدا ہو تو نبی کا دین مٹنے والا نہیں ہے اس لیے کہ زمین پہ کربلا موجود ہے امام حسین وہ ہے لیکن اب آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان سے جو محبت کرے حضور نے دعا کی اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر ہم سب حسینی ہیں بولو الحمدللہ ہم سب حسینی ہیں کون سے حسین ہیں شربت والے ہسنے کی بات نہیں میں نے کوئی لطیفہ نہیں کہا دل کا درد ہے یہ جو ہر جگہ ہی کہتا ہوں شربت والے حسینی کھچڑے والے حسینی محرم کے موقع پہ دھول تاسی والے حسینی ملیدے والے حسینی شربت کھچڑا ملیدے کا تو انکار بھی نہیں کرتا اس لیے کہ اسی کی خیرات کھا کھا کر تو اتنے بڑے بڑے ہیں انکار کیسے کروں گا لیکن ایک بات کہتا ہوں اگر واقعی حسینی ہو تو امام حسین نے تو دین کی محافظت کی اور ہم دین کو پامال کر رہے ہیں اصل معاملہ یہ ہے وہ دین کے لیے امام حسین کے نزدیک دین کتنا قیمتی تھا دیکھیں ایک طرف دین ہے ایک طرف ہم شبیہ پیمبر علی اکبر ہیں نیدہ آ رہی ہے دین بچاؤ گے کہ علی اکبر کو کالی اکبر کو مٹا دیں گے دین بچائیں گے ایک طرف دین ہے دوسری طرف قاسم جیسا بھتی جا ہے حسین کیا لے نہ آئے کہ قاسم کو لٹا دیں گے ایسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں آسان ہے اپنے لئے لیکن دین بچائیں گے ایک طرف چھے مہینے کا معصوم ہے علی ارسکر ایک طرف دین ہے کون چاہیے کالی ارسکر کو مٹا دیں گے دین بچائیں گے پھر اخیر میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے اٹھارہ نبی کے گھرانے کے فرد لٹاتے ہیں آخری میں کہا جاتا ہے تیری جان ہے حسین تیری جان ہے اور اللہ کا دین ہے کس کو چنوگے کا جان بھی لٹا دیں گے دین بچائیں گے گویا دین کتنا قیمتی ہے اگر میں گلتی کر رہا ہوں تو میرے علماء مجھے ابھی اسلاح میری اسلاح کریں گے جانِ علی اکبر سے بڑھ کر دین کی قیمت جانِ قاسم سے بڑھ کر دین کی قیمت جانِ عونو محمد سے بڑھ کر دین کی قیمت علی اصغر سے بڑھ کر دین کی قیمت حتیٰ کہ حسین پاک اپنی جان لٹا کر دین بچا کر بتا رہے ہیں کہ میری جان سے بھی بڑی قیمت کس کی ہے اللہ کے دین کی ہے اب حسینیوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک طرف دھاڑی ایک طرف دین کس کو چن رہے ہو دین کو پامال کر کے ڈاڑیاں منڈا رہے ہو ایک طرف گانا دوسری طرف دین کس کو چن رہے ہو دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کے گانوں کو ایک طرف زنا کا ڈا دوسری طرف دین کس کو چن رہے ہو دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر زنا کے ڈوں کو ایک طرف گیم ہے جو یہودیوں نے بنایا عیسائیوں نے بنایا مجوسیوں نے بنایا اسلام دشمن طاقتوں نے بنایا اللہ اکبر ایک طرف وہ گندے گیم سہیں دوسری طرف اللہ کا دین ہے تم کس کو چن رہے ہو دین کو یا گیم کو اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھنا رات کی تاریخی میں انٹرنیٹ کا جنگل ہے جس میں زنا کے مناظر ہے جس میں سیریل ہے جس میں گندگی ہے جس میں پلائے ہیں اور دوسری طرف اللہ کا دین ہے کس کو چن رہے ہو سنی اور ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھنا اپنی دھتنگ سے مولویوں کو ڈرا سکتے ہو لیکن قیامت میں تمہاری دھتنگ نہیں چلے گی قیامت میں تھکڑا دیے جاؤ گے قیامت میں جھڑلا دیے جاؤ گے قیامت میں دھتکار دیے جاؤ گے ظالم میں نے علی اکبر کو دین کے لئے لٹایا میں نے قاسم کو دین کے لئے لٹایا میں نے عسکر کو دین کے لئے لٹایا میں نے اپنی جان کو دین کے لئے لٹایا میں نے اپنے وطن مدینہ کو دین کے لئے چھوڑا نبی کے مزار کو چھوڑا با کے مزار کو چھوڑا حسن کے مزار کو چھوڑا اپنے وطن کو چھوڑا ایسا چھوڑا کہ لوگ وطن چھوڑتے ہیں تو بھی وطن کی نسبت باقی رکھتے ہیں وطن چھوڑتے ہیں تو بھی وطن کی نسبت باقی رکھتے ہیں جیسے اگر کوئی جا کر سعودی میں بس جائے گجرات کا تو بھی گجراتی ہی کہلاتا ہے وطن کی نسبت باقی رہی اسی طریقے سے بغداد والے یہاں آئے بغدادی کہلائے ایرانی کہلائے تورانی کہلائے سجزی کہلائے سبزواری کہلائے بولو وطن کی نسبت باقی ہے کی نہیں حسین نے وطن کیسے چھوڑا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے اب حسین کربلا والے کہلاتے ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں مدینے والے ہیں تو قیامت میں جب سامنا ہوگا صرف کھچڑے پہ محبت حسین کا سودا کرنے والو صرف شربت کے حسین ہی بننے والو یقیناً کھچڑا شربت کبھی چھوٹ نہیں سکتا مگر اسی پر محبتوں کا ہی نحصار کرنے والو قیامت میں کیا مو لے کر جاؤگے میں نے تو علی اکبر لٹھایا میں نے تو قاسم لٹھایا میں نے تو علی اسکر لٹھایا اور تو داڑی بھی نہ بچا سکا تو مسجدوں کو ویران کرتا رہا ظالم تو جمعہ بھی پڑھنے کے لیے نہیں گیا ظالم تو نے پروسیوں کا خیال بھی نہیں کیا حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی تُو نے چھوڑ دیا ارے میں نکلا کربلا کے لیے تو ماں کے مزار سے لپٹ کر نکلا اور ماں کا ڈپٹا ساتھ میں لے کر نکلا کہ جس کے سرف میں ماں کا آچل ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا امام حسین کربلا میں گئے تو ماں کے آچل کے سائے میں گئے اللہ اکبر لیکن وہاں بھی ماں نے ساتھ نہیں چھوڑا بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ جب کربلا کی شب آئی دسویں شب ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ ایک بی بی بانقاب ہے جو کربلا کی کنکریاں چن کر اپنی گود میں رکھتی ایک بی بی بانقاب ہے جو کربلا کی کنکریاں چن کر گود میں رکھتی ہے اور اپنی کربلا کی زمین کو صاف کرتی ہے اس خواب دیکھنے والی بی بی نے پوچھا بی بی آپ کون ہے اور روتی جا رہی ہے کنکریاں اٹھاتی جا رہی ہے زمین صاف کرتی جا رہی ہے پوچھا بی بی آپ کون ہے تو کہا میں بنت پیمبر فاطمہ ہوں یہ کیا کر رہی ہے کہ یہ زمین کربلا ہے دوپیر میں کل میرا بیٹا حسین اسی زمین کربلا پہ گرے گا تو کنکری ہٹا رہی ہوں کہیں میرے بیٹے کو کنکری چھب نہ جائے اس کا انتظام کر رہی ہوں تاکہ میرے بیٹے کو کنکری چھب نہ جائے فاطمہ تو زہرہ ماں ہو کر توجہ کرنا فاطمہ تو زہرہ ماں ہو کر اور اپنے بیٹے کو چھبنے والی کنکری کو اٹھا کر ہٹا رہی ہے میرے شہزادے کے ناظرین بدل پہ کنکری چھب نہ جائے کیسے حسینی ہو یزید کے تیر تو بند ہو گئے اور یزید کے تیر چلنے بند ہونے یزید کے تیر کتنے دن چلے امام حسین بھی یزید کے تیر کتنے دن چلے ایک دن ایک دن بھی نہیں آدھا دن صبح سے چلنا شروع ہوئے دوپیر میں بند ہو گئے گلتی کروں تو آپ بھی اس نہ کر سکتے کوئی میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے آپ بھی کے ذہن کے مطابق یزید کا تیر کتنے وقت تک چلا چھے سے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے تم تو تیرہ سو سال سے تیر چلا رہے ہو حسین پر حسین اب بھی کربلا میں ہے حسین کون کہتا ہے اب کربلا میں نہیں ہے حسین اب بھی کربلا میں ہے فرق اتنا ہے کل دشمن تیر چلا رہا تھا آج دوستوں کے تیر چل رہے ہیں کل دشمن تیر چلا رہا تھا آج یاروں کے تیر چل رہے ہیں اور فرق اتنا ہے کل تیر چل رہے تھے جسم پہ لگ رہے تھے آج تیر چل رہے ہیں دن پہ لگ رہے ہیں کون سا تیر وہاں تیر چلانے والا شام میں بیٹھا تھا صرف شام میں اور تیر کربلا میں چل رہے تھے یہاں تو تیر چلانے والے گجرات میں بھی ہے تیر چلانے والے مہراشتر میں بھی ہے تیر چلانے والے یوپی میں بھی ہے تیر چلانے والے ہند میں بھی ہے تیر چلانے والے پاکستان میں بھی ہے تیر چلانے والے شام میں بھی ہے تیر چلانے والے عراق میں بھی ہے ساری دنیا میں تیر چلانے والے اور تیر کا نشانہ کہاں دل پر لیکن یاد رکھیں وہ جان بوجھ کے چلا رہا تھا اور جسم پر لگ رہا تھا لیکن یہاں جان بوجھ کے تیر نہیں چل رہے ہیں انجانے میں تیر چل رہے ہیں لیکن لگتے حسین کے دل پہ ہیں آپ نے کہا کون ہے تیر چلانے والا ہاں وہی ہے تیر چلانے والا جو داڑی مڈاتا ہے وستورے سے تو وہ تیر جو چلتا ہے وہ حسین پاک کے دل پہ لگتا ہے کیونکہ حسین نے داڑی بچانے کے لیے کربلا میں سب کچھ لٹایا تھا سوچو مولا حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب کوئی نماز کے وقت میں موبائل پہ گیم کھیلتا ہوگا یہ ایسا تیر ہے کہ حسین پاک کے دل کو چھلنی کرتا ہوگا ہائے ہائے اللہ ہو اکبر جب کوئی کسی عورت کو پاک کی نظر سے دیکھتا ہوگا یہ ایسا تیر ہے جو مولا حسین کو قبر انور میں کتنا ان کے دل پہ لگ کے بہچائن کرتا ہوگا نہ میں کوئی کہانی کہہ رہا ہوں نہ کوئی لطیفہ کہہ رہا ہوں نہ کوئی قصہ کہہ رہا ہوں نہ میں کوئی خطابت کر رہا ہوں نہ میں کوئی فلسفہ بیان کر رہا ہوں سوچو حسین یوں کتنے تیر چلاوگے اور اگر تیر چلا کر حسین پہ کوئی جنت میں جا سکتا ہے تو پھر یزید کا کیا خصور ہے یزید کیوں لانتی ہے یزید کیوں خبیص ہے یزید کیوں پنید ہے وہ جہنمی اور تم جنتی کام تو دونوں ایک جیسے کر رہے ہو اس نے جسم پہ تیر چلایا تم دل پہ چلا رہے ہو لا شعوری طور پہ چلا رہے ہو لیکن آج کوئی تو بتا رہا ہے میں آپ کی پیٹ سیلانے نہیں آیا میں آپ کو جنت کا ٹکٹ بھٹنے نہیں آیا میں صدا لگانے آیا ہوں فقیر کی طرح کہ تم کر کیا رہے ہو آج تک شعور نہ تھا آج شعور آ گیا ہے تو کچھ ہوش کے نہ کھن لینا ورنہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا جنت میں جانے سے پہلے چٹھی لینے ہوگی کہیں سے نمازی ہو روزے دار ہو حاجی ہو زکاة دی تھی آلیم ہو حافظ ہو خطیب ہو عدیب ہو محدیس ہو ولی ہو مفتی ہو کوئی ہو سب کچھ ہو لیکن کہیں سے پہلے جنت کیلئے چٹھی اور ٹکٹ لینا پڑے گا اور جب وہاں سے ٹکٹ ملے گا تب جنت میں جاؤ گی وہ کون ہے باتنے والا وہ حسین کا بابا ہے آقرؑ آقرؑ آلی انت قسیم الجنہ آقرؑ آلی ابھی ذہن میں توجہ فرمائیں جب تک آلی چٹھی نہ دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جائے گا نمازی ہو کر بھی حاجی ہو کر بھی غازی ہو کر بھی آلیم ہو کر بھی قاری ہو کر بھی حافظ ہو کر بھی جانا کہاں بڑے گا ہستین کے بابا کے پاس وہاں سے ملے گا تب لیکن اب سنو کچھ لوگوں نے آدھی یا دوری سن کے اپنی دیڑیٹ کی بنانا شروع کی لیکن یہ حدیث بیان کرنے والا کون ہے اور وہ ابھی کیسے بیان کیا یہ حدیث کس نے بیان کی وہ بیان کرنے والا کوئی اور نہ تھا وہ کون تھا افضل البشر باد الامبیاء بیتحقیق امام الصحابہ سید الصحابہ سالار صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھ کے مسکرائے مولا علی نے کہا بھائی ابو بکر تم مسکراتے کیوں ہو تو کہا کہ علی اس لیے مسکراتا ہوں کہ رات نبی کی بارکہ میں حاضر تھا آقا نے فرمایا کوئی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ علی اس کو جنت کا ٹکٹ نہیں دیں گے اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا اب مولا علی مسکرانے لگے تو کہا ابو بکر صدیق نے علی تم کیوں مسکراتے ہو کہ تم سے کہا کہ علی جس کو ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا اور مجھ سے کہ علی خبردار اس کو ٹکٹ مت دینا جو میرے ابو بکر سے دشمنی کرتا ہے کچھ لوگا شارٹ کٹ کر رہے ہیں شریف اہلِ بیعت اہلِ بیعت ہی اہلِ بیعت واللہ ہمارا ایمان ہے اور ہم سننی کہتے ہیں اہلِ بیعت کی محبت میں جتنا آگے پڑ سکتے ہو بس گلو سے بچو لیکن سریف اہلِ بیعت نہیں صحابہ بھی اور ہر صحابی چنگی نیچنے نہیں ہر صحابی کیونکہ قرآن نے ہر صحابی کو لیا ہے وَقُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ اللہ کہتا ہے میں نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے اس لئے ہر صحابی اور پھر سنو کچھ ایسے بھی مینڈ کیاں ہیں جن کو زکام ہے سریف صحابہ سریف صحابہ اور اہلِ بیعت جب یا علی کا نعرہ لگے تو ان کے چیرے اترتے ہیں ان کے چیروں پہ ساڑھے تین بچتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ کیا یا علی کا نعرہ لگایا یہ تو شیعوں کا کام ہے اچھا یا علی کہنا اگر شیعوں کا کام ہے تو ذرا ادھر حدیث پر جاہیل یا علی کہنا اگر شیعوں کا کام ہے تو جس نے شیعت کی جڑ کٹی ہے جڑ وہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں پہلے سنو صدیق اکبر جب بھی کسی محفل میں ہوتے تو علی کا چیرہ تکہ کرتے تھے ان کی شہزادی بنت صدیق حضرت صدیقہ جس کی طہارت بیان کرنے کے لئے قرآن کی سترہ آیت نازل ہوئی سورہ نور کی بنت صدیق راحت جان آرام نبی نے نبی کی جان کی راحت میں حضرت صدیق سے پوچھا بابا محفل میں علی ہوتے ہیں تو آپ سب کو چھوڑ کر علی کو تکتے ہو کہا بیٹی جانتی ہو کیوں اس لئے کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ علی کا چیرہ دیکھنا عبادت ہے علی کا چیرہ دیکھنا عبادت ہے تو صدیقہ کہتی ہے بابا اس کا سری چیرہ دیکھنا عبادت نہیں آپ کو کہا کہ علی کا چیرہ دیکھنا عبادت اور نبی نے مجھ سے کہا علی کا ذکر کرنا یہ بات اس لئے سنیوں سے کہتا ہوں اللہ نے ہمیں دو ہاتھ اس لئے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہاں اور کوئی نیا عقیدہ ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے عقیدہ پہلے سے ہمارے پاس بنا ہوا ہے جو بعد میں وہ بنائے فیصلہ کرلو ہم کہتے کیا نیا فیصلہ کا عقیدہ کے باب میں کیا نیا فیصلہ فیصلے تو ہو گئے مدینہ منورہ میں فیصلے ہو گئے مدینہ منورہ میں اہل بیت اہل بیت ہے ان کی مثال کوئی نہیں صحابہ صحابہ ہے ان کی مثال کوئی نہیں نبی بے مثال ان کے یار بھی بے رکھو راوزیت کو نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے آنے نہیں دینا اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کریں گے لیکن صحابہ کی تعظیم کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولا علی سے فلاں نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے کیوں بھئی گوث پاک سے زیادہ تو کسی صحابی کے خلاف غلامی لکھ دیں گے جب گوث پاک نے کسی صحابی خلاف نہیں بولا تو تو کون ہوتا ہے نہیں میں علی سے محبت کرتا گوث پاک سے زیادہ کرتا ہے غریب نواز سے زیادہ کرتا ہے محبوب علائی سے زیادہ کرتا سن گھال میل والوں کو جگہ نہ دینا جو اپنے بزرگوں کے عقیدے پر اسی کو جگہ دینا اس لیے کہ کون بزرگوں کے عقیدے پر یہ ڈھونڈو یہ مددے کو تقریر کس کی اچھی ہے یہ مددے کو عمامے کے پیچ کس کی اچھی ہے یہ مددے کو جببوں کی چمک دمک کس کی اچھی یہ نا یہ دیکھو عقیدہ کس کا اچھا ہے عقیدہ کون سے چلے گا گوث آزم والا غریب نواز والا بندہ نواز والا محبوب علائی والا شاہ برکت اللہ والا علی حسین اشرفی والا مفتی آزم والا محطی سے آزم والا اور اس گزشتہ صدی میں جو امام ایل سنت نے پیش کیا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے عقیدے پہرہ دو سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاکتے رہی چوروں کی رکھ والی ابھی آنے والا امام محرم میرے سنی ماتم بھی کریں گے سنیوں کو ماتم سے کیا تعلق مجھے کسی نے کہا نہیں سنوان پر بولنے کیلئے کہ امام حسین پر بول رہا ہوں تو میں بولوں گا لوگ مجھ سے ناراض اس لئے رہتے ہیں کہ میں سب بولتا ہوں کیونکہ آپ کی پسند کا مجھے کوئی خیال ہی نہیں رہتا مجھے محبت میں سلام ہے تجھے لیکن ایک بات مجھے بتا بتانا پڑے گا میں بھی ماتم کروں گا علماء توجہ چاہیں میں بھی کروں گا ماتم آپ کے ساتھ ایک شرط ہے ہم سے زیادہ جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے ان کا ماتم بتا دو میں بھی جلسے بن ماتم کی محفلیں شروع اہل ویسے محبت کون زیادہ کرتا تھا گوث آزم غریب نواز ایک دن کا نہیں ایک منٹ کا ان کا ماتم بتا دے میں بھی کروں گا اور اگر نہیں بتا سکتا تو پتا چلا کہ ماتم کرنا یہ گوث آزم والی سنیت نہیں ہے ماتم کرنا یہ گریب نواز والی سنیت نہیں ہے ورنہ بتا دو اس لئے کہ میں تو سیدوں کی بات کر رہا ہوں اور وہ بھی وہ سید جن کی سیادت پر پوری دنیا متفق بتاؤ نہ کبھی گوث آزم نے کیے بتاؤ قریب نواز نے کیے بتاؤ ہم بھی کریں گے اگر محبت اہل بیعت ماتمی کا نام ہے تو ہم بھی کریں گے ہم کیوں پیچھے رہے اس لئے کہ واللہ میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ کسی چیز پر وہ اینام نہیں ملتا جو محبت اہل بیعت پر ملتا میرا عقیدہ یہ کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے آپ کہیں گے کون سا اینام ملتا اہل بیعت کی محبت پر میں کہ دیکھ نماز پڑے جنت ملتی ہے حج کرے جنت ملتی ہے زکاة دے جنت ملتی ہے صدقہ دے جنت ملتی ہے حافظ میں جنت ملتی ہے ولی بن جنت ملتی ہے لیکن ایک چیز ایسی ملتی اہل بیعت کی محبت پر جو کسی چیز میں نہیں ملتی میرے نبی نے فرمایا جو میری اہل بیعت سے حسن حسین ان کی امی ان کی اببہ اور مجھ سے قیامت تک ان کی اولاد سے جو پیار کرے گا جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں اہل بیعت سے محبت کرنے والے بھی رہ یہ کسی عمل پہ نہیں یہ کسی عمل پہ نہیں یہ نبی کے درجے میں جنت نہ نماز پر ہے نہ روزے پر ہے نہ حج پہ ہے نہ زکا جنت ضرور ہے لیکن نبی کے درجے میں نہیں ہے نبی کے درجے والی جنت کہاں صرف اہل بیعت کی تم اچھی طرح جانتے ہو جو مسکرار ہے تمہیں پتا ہے نہیں بتا سکتے ہو تو ماتم گوز پاک والی سنیت نہیں ہے پھر آپ دھول بجاتے ہو کیوں بجاتے ہو محبت میں ہم بھی بجائیں گے آپ کو محبت ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں لیکن بتانا ہوگا کبھی گوز کی شہادت پہ ڈھول بجانے کی تیرا بیٹا مر جائے تو نماز پڑھنا بھول جاتا ہے حسین کے بیٹے کی شہادت کے دن تو ڈھول بجاتا ہے اور اس کو محبت کا نام دیتے ہو اس کو سنیت کا نام دیتے لوگ ہمیں گالی دے کر یزیدی کہتے کہہ لو کل فیصلہ ہوگا یزیدی کون تھا تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے ہمیں تمہاری سنت کی ضرورت ہے کیا کر رہے ہو امام حسین کے نام پہ سنیت کو بجنام کر رہے ہو حسین نے جو نماز آخری دم تک نہیں چھوڑی وہ نماز چھوڑ کر حسین ہی بننا چاہتے ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا جنون مت کرو خود فری بھی مت کرو اصل سنیت کی طرف آؤ اصل دین کی طرف آؤ اور یہ جو میری مائے اور بہنے بیٹھی ہے نا یہ بھی نکلتی ہے آشورہ کے دن حسین کی محبت میں ہائے ہائے کیا محبت ہے تمہیں زینب تو بالوں سے اپنے چیرے چھپا رہی تھی اور تم میک اپ کر کے نکلتی ہو اپنے حسن کو بے نکاب کرنے کے لیے یہاں رکھ کر کے ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں حسین کے نانا کی شفاعت کے طلب گارو جب یہ آشورہ کے دن بند سمر کے میری بہنے نکلتی ہے تو تم بھی اس ہوگی کہ میں نے پردہ بچانے کے لیے اپنی چادر چھنوا دی تھی اللہ اکبر میں نے عورتوں کے پردے کا لحاظ کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کی چادر کو چھننا گوارہ کروایا تھا بیٹے بھتیجے سب قربان کر دیئے تھے اور میری قوم کی بیٹیاں یہ زینب قبرہ کہہ رہی ہوگی میں نہیں کہہ رہا ہوں میری قوم کی بیٹیاں اتنی بغیرت ہو گئی کہ وہ بن سمر کر آشورہ کے دن نکل رہی ہے نہیں نہیں اللہ اکبر حسینیت کو سمجھو حسینیت کا دوسرا نام دین ہے حسینیت کا دوسرا نام شریعت ہے حسینیت کا دوسرا نام قرآن پر عمل کرنا لیکن حسین کا دل قرآن سے جدہ نہ ہوا حسین قرآن پر بھی قرآن نیزے پر قرآن پڑھتے رہے ہمیں کیا ہوا ہم آشورہ میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم آشورہ میں بھی نماز ترک کرتے ہیں سنیوں کیا مو دکھاؤگے یہاں ساری چٹنگ بازیاں چل جائے گی وہاں نہیں چلے گی آج یہ اب اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں کب تک درد دل کہا جائے کتنا کہا جائے یہی دکھڑا لے کر تو آپ کے پاس آتے ہیں لیکن اب اختتام پر بات سننیں اللہ اکبر اللہ اکبر نماز نہیں دامن میں ہم جنتی روزے نہیں دامن میں ہم جنتی دانیا مڈا کے گٹروں میں پھینک رہے ہیں ہم جنتی یہی غرور ہے جنتی ہونے کا آؤ جس کو میرے آقا نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے آؤ اس کی زندگی سن لو حضرت سیدنا امام حسن بصری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا امام حسین مطاف کعبہ میں پیشانی رکھ کے رو رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حسین کی مقفرت کر دے حسین کی مقفرت ایک شٹیٹ پر چھتھی آئی چھتھی ایک صاحب کا انتقال ہو گیا میں نے دعا کی اللہ ان کی مقفرت کر دے ان کے مرید میں اس سے لڑ پڑے اب ہمارے پھر سب کی مقفرت کی دعا کر رہے ہیں میں نے کہا پھر کیا کروں پھر کیا کروں اور مقفرت کی دعا تو اس کی ہوتی جو گنے گار ہوتا ہے میں نے کہا دعا ابراہیم میں قرآن میں کیا کہو گے اللہ مقفر لی اللہ مجھے بخش دے کیا حد جہالت کی ان کے لئے بخش کی دعا نہیں کر جہالت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بلکہ یہ ہماری تعلیم کے لئے بات اور حضرت ابراہیم نے نہیں کہا جان ابراہیم بھی یہ دعا کرتے رہے ہیں ہمارے حضور نے یہ دعا کی کیا ہو گیا سنیوں قرآن و سنت سے کتنا دور جاؤ گے کتنے رسومات کے پابن بنوگے کہیں ایسا تو نہیں کہ دور جاتے جاتے کئی قرآن و سنتی سے تمہارا رشتہ نہ ٹھوٹ جائے اللہ کے رسول نے فرمایا مرنے والے کے لئے دعا مغفرت ایسے ہے جیسے ڈوبنے والے کے لئے تن کے کسار برحال امام حسین دعا کر اللہ میری مغفرت فرما کون دعا کر رہے امام حسین رو رہے اتنا روئے کہ وہ جگہ آنسوں سے گیلی ہو گئی حضرت امام حسن بصری کہتے میں نے جب وہ سجدے سے سر اٹھایا میں نے کہا امام حسین امام آپ کی امی سیدہ فاطمہ کوئی شک ہے آپ کی امی اور کون سیدہ نبی کی چار بیٹیاں تھی لیکن سیدہ فاطمہ سے جو پیار تھا فاطمہ تو بد تو من نہیں فاطمہ میرے جگر کٹکڑا ہے کیسی بیٹی جگر جس کے لئے حضور کھڑے ہو جائیں جس کے لئے حضور کہے تجھ پہ میرے ماباب قربان جس کے لئے کہے کہ جس سے فاطمہ خوش اس سے جنتی عورتوں کی سردار آپ کے بابا ولیوں کے سردار خاتم الولایت علی آپ کے نانا نبیوں کے سردار آپ جنتی جوانوں کے سردار آپ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں امام احسن نے کہا یہ حرام اللہ کا حرام اللہ کا گھر ہے تو نے جیسا کہا میری ماں ویسے ہی ہے میرے بابا بھی کوئی شک نہیں میرے نانا بھی کوئی شک نہیں میرا بھائی بھی کوئی شک نہیں لیکن یہ اللہ کا حرام ہے یہاں ماباپ کی منقبت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے یہاں رو کر اللہ کو منانے کی جگہ ہے مجھے رو لے دے یہ فکر حسین کبھی ہمیں بھی کے لیے یوں رو جس کے بارے میں حسین اور سبتم من الاسمات کہا جائے وہ مقفرت کے لیے یوں رو ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو کبھی ہم بھی اپنی مقفرت کے لیے روتے ہیں کبھی ہم بھی اپنی بخشش کے لیے روتے ہیں کبھی ہم اللہ کو منانے کے لیے روتے ہیں سنیو اپنے حال پہ رحم کرو جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سستی ہم نے سمجھ لیا ہے مقفرت اتنی آسان نہیں ہے اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا تبلیغی جماعت والوں نے مشکل کر کے بتایا ہے نہ اتنی مشکل ہے نہ اتنی آسان ہے ناہوں سے بچو اور جو بدعملی کے تیر چلا رہے ہو حرسین پاک کا دل دکھا رہے ہو آج کی اس محفل میں اس سے توبہ کر لوں مولا حسین سے کہو میرے مولا بھول ہو گئی ہم آپ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں آپ کے نانا کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں کل کی صبح ایک نئی صبح ہو آج تک اگر یزیدیت کی راتیں گزاری ہے تو کل سے حسین یت کی صبح ہونی چاہیے کردار حسین گفتار حسین رفتار حسین عمل حسین زندگی حسین بندگی حسین اور ہمیں دیکھ کر لوگ پکار اٹھے جب گلام کا کردار ایسا ہے تو آقا حسین کا کردار کیسا ہوگا امید ہے آج کے بعد ہماری زندگی میں تبدیل ہی آئے گی اگر تبدیل ہی آئی تو سمجھ لو آج کی یہ محفل کامیاب ہو گئی اور اگر سن کر چلے گئے تو یہ محفل دل بہلانے کے لئے نہیں ہے یہ محفل انقلاب پیدا کرنے کے لئے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے گفتگوں کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو گئی ہو اللہ معاف کر دے پھر میرے امام کو ویدو مصرے کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس